اسلام علیکم ورحمہ شہر پر خوش جامدید ہے جب ہم بات کریں گے تینکے کسہارا کے اپسوڈ نمبر تھرٹین کے براموں کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ کافی سب پریشان ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اندیلہ پی جو ہے اس سے کہتی ہے کہ میرے بھائی کا کیس کا کیا بھرہ لیکن جو ہے جو ہے جو ہے سزائی موت کی سزا سنا دیتا ہے وہیں پہ دوسرہ جو ہے وہ قدر کی ساتھ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دوں گی اور جو ہے وہ اپنے لائیڈ سے کہتا ہے کہ تم یہ سب کچھ نہیں ہونے دکھا کہتا ہے کہ میں تمہیں جو ہے چھڑوا لوں گا یہ وہ کیونکہ وہ اقرار نامر پہ جو ہے وہ اقراری جرم پہ جو ہے وہ اسے سائن لیتا ہے وہ جو ہے جج کے آگے پیش کر دیتا ہے اندیلہ کو جب پتا چلتا ہے وہ کافی غصے میں پہنچتی ہے آفیس اور وہاں پہ امران جو ہے وہ اس کی چھیر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اسے جو ہے آفیس سے پتا چلتا ہے کہ جب سے واسس آپ جہر میں گئے ہیں وہ اسی کی چھی پہ بیٹھتے ہیں وہی قدر اس سانس کو کہتا ہے کہ میں جو ہے آپ کو سنبھالوں گی آپ پریشان مت ہوں جب اس کی بہن کو پتا چلتا ہے تو وہ لائیڈ سے کہتا ہے تم سب کچھ کرو کہ اگر میرا بھائی بھائی نہ آیا تو بہت برا ہوگا وہی پہ وہ اسے سے بھی کہتا ہے تم پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا لائیڈ کہتا ہے کہ جو ہے آپ کی جو ہے بیگم کچھ بھی کر لے لیکن دس دن کا ٹائم اور یہ دس دن میں ایسے ہی گزار دوں گا تو ہم جو ہے کچھ نہیں کر سکیں دورے کو جو بتاتی ہے جو وہ بھی کافی پریشان ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ امران نے کیا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ پریشان مت ہو آنے والے اپسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہے قدر کی ساتھ اسے کہتی ہے تمہاری جو ہے عدد قتم ہو رہی ہے اور میں جو ہے ایک ملاد کروانا چاہتی ہوں تم جس کو بلانا چاہو تم بلا سکتے ہو یہ واسے جو ہے وہ دعائیں کرتا ہے اور کافی جو ہے وہ صدر جاتا ہے وہیں پہ جو ہے اس کی بہن آتی ہے کہ تر کے پاس اور قدر کہتی ہے کہ ہمیں تو مجھے تو میرا شہر چاہیے کیونکہ ہم لوگ اس سے کمنٹ نہیں مانیں گے اگر آپ لگتے دے سکتے ہیں تو ہم لوگ آپ کے بھائی کو معاف کر دیں گے وہی بران سے وہ کہتی ہے کہ تمہیں جو سب کچھ کرنے کے ضرورت ہیں اپنا ناٹک بند کرو اب دیکھ رہے گی ہیں کہ آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا جو ہے وہ واسے کی جان بخش دے گی قدر کیا اس کی جو ہے اس سے معاف کریں گے اب اپنی ریکمان کے ضرورت دیجئے گا